اسلام علیکم ویلکم بیک میری پیارے پیارے ویورز کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی اور آپ لوگوں نے میری لاسٹ ویڈیو کوئی اتنا زیادہ پسند کیا اتنا زیادہ لائک کیا اور اتنے پیارے پیارے کمنٹس آئے اور اتنی زیادہ لائک کرنے کا اور اتنا اچھا فیڈبیک دینے کا میں بہت تہہ دل سے آپ لوگوں سے تھانکس کرتی ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے لئے یہ آئی بروز کی شیئبنگ کیونکہ مجھے کافی سارے کمنٹس میں میری سبسکرائبرز ہیں مجھ سے کہہ رہی تھیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی پوری فنیشنگ بیسیکلی یہ جو میری کلائنٹ ہیں ان کی آئی بروز بنی بھی نہیں ہیں اور اسی آئی بروز پہ مجھے ان کا میک اپ کرنا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہماری جو کسٹرمرز ہیں کچھ گرز ہیں جو آئی بروز نہیں بنواتی ہیں تو ان کے اوپر ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی شیئبنگ کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے یہ آئی بروز بلکل نہیں بنواتی ہیں تو ان کا بیس اپلائی ہو چکا تھا اور ان کا فیس ہم شو نہیں کروا سکتے تو ہم نے صرف آئی بروز کی آج میں آپ کو صرف ٹیٹوریل لے رہی ہوں آئی بروز کی فنیشنگ تو یہ ہم نے ایک وا کا ڈاک براؤن شیئڈ لیا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی اور اس طرح سے یہ آپ نے کٹ براؤن شیئڈ لیا اور اس پہ آپ اس طرح سے کریسنگ کریں گے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ آئی بروز ان کی بنی بھی نہیں ہے اور کافی ہیئرز ان کے آس پاس ہیں اگر یہ آئی بروز بنی ہوتی تو اور زیادہ فنیشنگ سے میں کریس دے سکتی تھی بٹ ان کی آئی بروز بنی بھی نہیں ہے مگر مجھے آپ کو اسی کو شیپ اپ کر کے دکھانا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹا سا میرے پاس جو براش نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو یہ بیوٹی فائی بائی آمنہ کا ہی ہے اور یہ بہت چھوٹا سا کٹ براش ہے اور اس براش کو اینگل براش بھی کہا جاتا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈارک براؤن میں نے ایکوا لیا ہے یہ دیکھئے اور اس کو آپ بلیک کے ساتھ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں مگر جو آپ براؤن کے ساتھ آپ کریں گے تو ہارش لک نہیں آئے گا اور تھوڑا سا نیچرل لک آتا ہے اور یہ اینگل براش ہے کٹ براش اور بہت چھوٹا سا آگے سے فلیٹ ہوتا ہے اور آپ نے اس کو ہلکا سا وارٹر میں مکس کر کے آپ نے پروڈیکٹ تھوڑی سی لی اور ہاتھ میں اپلائی کر لیا تھوڑا سا ہاتھ پہ نکال لیں گے اس طرح سے اور پھر آرام سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور بہت زیادہ ہیوی نہیں لگانا بہت لائٹ پروڈیکٹ لینی ہے کم پروڈیکٹ لینی ہے اور تھوڑا تھوڑا جو ہے جو اس کو اپلائی کرتے رہنا ہے اوپر سے بلکل دیکھیں راؤنڈ شیپ میں میں نے دیا ہے میں چاہتی تو اس کو نوک بھی بنا دیتی یعنی اس کا آرش بھی دے دیتی مگر مجھے زیادہ آرش نہیں چاہیے کیونکہ میری ایک لائنٹ ہے ان کی آئی بروز بنی بھی نہیں ہے اور پھر ان کو بہت زیادہ سوفٹ اور فلالس میک اپ چاہیے بہت لائٹ سا میک اپ چاہیے ہیوی میک اپ نہ ہو اس وجہ سے ہم نے اوپر سے بلکل راؤنڈ شیپ دیا ہے اس کا اگر ہم نے نوک اوپر سے زیادہ شور دی تو بہت زیادہ ان کا شارپ میک اپ ہو جاتا تو ہماری جو یہ کلائنٹ ہے ان کو بلکل بھی شارپ میک اپ نہیں چاہیے تھا یہ نکہ کی برائیڈ ہے ہماری ان کو بلکل لائٹ سا سوفٹ سا میک اپ چاہیے تھا اور رخصتی نہیں ہے جیسن کا نکہ تھا اب یہ ہم نے سٹوک اٹھائے اور جس طرح سے آئی بروز کی شیپ ہوتی ہے اسی طرح سے جس طرح ہیئر ہوتے ہیں آپ اسی طرح سے اوپر اٹھا کے لے کے جائیں گے اور پھر جو ایکسس میں نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا برش کو میں نے کم کیا ہے اس کو میں نے صاف کیا تھا تو جو ایکسس جو پروڈیکٹ اس میں لگی بھی تھی اس کو میں نے کم کر دیا اور جو اس میں لگاوا ہے اسی کو میں بلینڈ کر رہی ہوں میں نے کوئی الگ سے ابھی پروڈیکٹ نہیں اٹھایا ہے بس میں اسی کو بلینڈ کر رہی ہوں اب میں نے یہ کرسٹین کا لیا ہے کنٹورنگ اور اس میں جو لائٹر شیڈ ہے وہ ہم نے ہلکا سا لیا پاودر فارم میں اور ہم نے اس کے اوپر اپلائے کر دیا پہلے ہم لگائیں گے تھوڑا کریمی فارم اس کے بعد اگر آپ کے پاس جیل فارم میں کوئی ہے تو آپ وہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ ایکوا کا ہی اگر آپ کے پاس کوئی جیل فارم میں لائنر وغیرہ ہے تو آپ وہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں مگر اس کی مقدار کم رکھئے گا کوئنٹیٹی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح سے اپلائے کر دیں گے تو اس طرح بعد ایک بار ایک سٹوک اٹھانے اور اس طرح سے فنیشنگ سے کام کرنا ہے آپ کو اور یہ دیکھیں فائنل ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کی آئی بروز کتنا زیادہ کوئی شیب ہی نہیں اور فل ان کی بھریم ہی ہے بہت زیادہ پھیلی بھی نہیں ہے مگر شیب نہیں ہے آئی بروز میں تو آپ دیکھیں اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں کی بہت آرام سے ایک شیب آگئی اب آپ نے لیا ہے برش لے لیں اور یہ یہ پرو کنسیلر ہے ایش ڈی جو ہے ہائی کوریچ ہائی ڈیفینیشن پرو کنسیلر ہے بہت زبردست ہوتا ہے اس کا افیکٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ آئیوری شیٹ کا ہے بلکل لائٹ کلر میں ہے اور آپ نے یہ فلائٹ برش لیا اور بہت کم پروڈیک لینی ہے آپ کو زیادہ نہیں لینی اس کو بہت لائٹ لائٹ سا لینا ہے ہاتھ پہ تھوڑا سا نکال لیں اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑے سٹوک اٹھائے آپ نے بہت فنیشن کے ساتھ آپ کو پوری آئی لٹ پر کوریچ دینی ہے پہلے آپ آئی بون پر جو ہے وہ اس کو بارک بارک سا رام رام سے تھوڑا تھوڑا کر کے اپلائی کر دیں گی اگدم سے زیادہ نہیں لگائیں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اپلیکیٹ کریں گے یہ دیکھیں ویڈیو میں نے بہت زیادہ سلو کیوئی ہے فاسٹ ویڈیو تھی یہ تھوڑی سلو کیوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آرام سے سمجھ میں آ جائے اور یہ دیکھیں چھوڑے چھوڑے سٹوک اٹھانے اور بہت فنیشن کے ساتھ آپ کو جو ہے کنسیلر اپلائی کرنا ہے اور پوری آئی لٹ پہ میں یہ اپلائی کر دوں گی اور بہت آرام سے بہت فنیشن کے ساتھ آپ کو یہ کام کرنا ہے آپ لوگ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں کونسی چیزیں لے کر آؤں مزید اور ہیر سٹائلنگ کو چھوڑ کر آپ لوگ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں کونسی چیزیں لے کر آ سکتی ہوں آپ لوگ کے لئے کونسی کس ٹائب کی ویڈیو بناوں اور آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کونسی کانٹینٹ میں لے کر آؤں تو میں انشاءاللہ اس پر پوری کوشش کروں گی یہ دیکھیں اس کو آپ پورا آرام سے اپلائی کر دیں اور میں پوری آئی لٹ پہ لگا دوں گی اس کو اور لیڈی اس پہ بیس لگاوا تھا تو میں زیادہ کوریج نہیں دوں گی میں اس میں لائٹ لائٹ سے کوریج کر رہی ہوں اور یہ پورا لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر شیڈنگ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو بہت اچھی نکل کر آتی ہے شیڈ بہت اچھا آتا ہے اسٹے کرتا ہے شیڈ اب یہ آپ نے فلافی سا براش لیا جو کہ بیوٹی فائی بائی آمنا کا ہے اور اس کو بلکل ڈیپ ڈیپ موشن میں کرنا ہے آپ کو بلکل ڈیپ ڈیپ اس میں آپ نے دیکھیں کہ بلکل میں نے اس کو آگے سے نوک سے پکڑاوا ہے اور بہت یہ سوفٹ سا ہوتا ہے تو بہت آرام سے ہو جاتا ہے اس کو آپ نے بلکل سائٹ سے پکڑ کے اس کو ڈیپ ڈیپ کرنا ہے اس کو بہت زیادہ پریس نہیں کرنا ہے آپ کو یعنی اس کو بلینڈ نہیں کرنا ہے آپ کو ڈیپ کرنا ہے ڈیپ ڈیپ موشن میں کرنا ہے بہت آرام آرام سے اس کو آپ نے پریس کرتے جانا ہے یعنی اس طرح سے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکل آرام آرام سے کر دیں تو یہ بلکل ایک جگہ سٹیک ہو جائے گا اور خلاب بھی نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس چھوٹا سا منی سا بیوٹی بلینڈر ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس سے بلینڈ کر سکتی ہیں تو اس سے اور آرہ سانی سے ہوگا تو اس طرح سے بلینڈ کر دیں آپ اور میرے انسٹرگرام کو بھی آپ لوگ فالو کر سکتی ہیں اور جو نیو سبسکرائبر ہیں وہ میری all ویڈیوز جا کے دیکھیں آپ لوگ کافی informative ویڈیوز ہیں اگر آپ لوگ جو نیو بگنرز ہیں وہ دیکھیں گے ان کو کافی زیادہ knowledge ملے گی انشاءاللہ اور میں نے بھی content start کیا ہے آپ لوگوں کی appreciation رہی تو انشاءاللہ میں بہت آگے لے کے جاؤں گی اس کو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ difference ہے اور یہ وہ eyebrows ہیں جو بنی بھی نہیں ہیں mostly زیادہ تر لوگ eyebrows بنی بھی ہوتی ہیں اس پر cut crease کر رہے ہوتے ہیں اور یہ eyebrows بنی بھی نہیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی finishing ہے اس میں eyebrows میں آ چکی ہے اب یہ highlighter ہم لگا دیں گے اس کو بھی بلکل finishing کے ساتھ لگانا ہے آپ کو finger سے بھی applicate کر سکتے ہیں مگر back brush سے کر رہی ہوں اور بہت finishing کے ساتھ یہ لگانا ہے آپ کو اور میں نے ویڈیو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بہت زیادہ slow کی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آرام سے سمجھ میں آ جائے اور میں اس کے بعد تھوڑا سا میں نے face powder جو ہے تاکہ crease نہ آئے میں میں نے تھوڑا سا face powder cover کر دیا تھا تاکہ creasing نہ ہو اب آپ لوگ ڈیفرنس خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ eyebrows آپ کو کہیں سے بھی اسی نہیں لگی گی کہ eyebrows بنی بھی نہیں ہیں اور بلکل neat finishing کے ساتھ eyebrows بن گئی ہیں اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ eyebrows بنی بھی نہیں ہیں پروپر یہ اس میں ایسا لک آ گیا ہے جو ایکسز ہیئر بھی نظر آ رہے تھے وہ بھی دیکھیں آپ cover ہو گئے اور یہ تو اتنا close ہے ہمارا کیمرہ تو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بالکل بھی ہیئر نظر نہیں آ رہے اور ایسا لگ رہے کہ ان کی ریل آئی بروز ہی اتنی چوڑی ہیں اور بوشی آئی بروز ہیں تو چلے میں آپ کے جو ہے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں انسٹرگرام کو بھی فالو کریں اور تینک یو فر واتنگ تیل دین اللہ حافظ